اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی نگاہیں غلیز اور گندی ہو گئیں شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اچھی اچھی دیواری کیوں نہیں کر لیتا یہ مقافات عمل ہے گندم از گندم بروئی جوز جو از مقافات عمل غافل مشاؤ گندم بروگے تو گندم کاتوگے جو بروگے تو جو کاتوگے نظر کو تقدس دو نظر کو پاکیز گدو حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں کئی نبیوں سے ملاقات کیے اور میں ان سے دو دو چار چار باتیں جمع کی ہیں اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے سو باتیں جمع کی ہیں اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے ان میں آٹھ باتیں لگ کی ہیں ان آٹھ باتوں میں ایک بات یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو جس شخص کے مہمان بنو جس کے گھر جاؤ تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی وہ سخت رسوا ہوگا آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ کے جو کچھ ہو رہا ہے ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی فیلار ہیں اور موبائل پیکج جس طرح بے ہیائی کو فروہ ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندیں اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو ان کے ہاتھوں سے جوہے وہ فلمیں چھین لو ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے مند میں تحارت نہیں آسکتی ہے دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ تو عجیب حال ہو گئے اکوال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے جوان تو جوان رہے بوڑوں کی نظروں میں حیاء نہیں رہا از حیاء بے گانا پیرانے کا ہن بوڑے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقوال کہتا ہے حیاء نہیں رہا نوجوانا چوزنا مشغول تن اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اپنے تن کو سوارنے میں ہر وقت تنگی پٹی میں لگے ہوئے ہیں یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا یہ دلیر اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کے وظیفے ہیں اور قوم کی بیٹیاں اپنی ظلف کی خود کہہ دی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو یعینے میں دیکھتی رہتی ہیں ساختہ پرداختہ دل باقتہ ابروہ مسلے دو تیغے آختہ وہ جو گھر کی رونک تھی جو آبروہ اور حیاء کا دوسرا نام تھا آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مرد و مرگ خیش راہ نشناختہ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مرگی اور اس سے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے میرے دین کی پہچان حیاء ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے موسیقی موسیقی